لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک آتھ ہفتہ قبل میں نے آپ سے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ابلیس چار مرتبہ رویا جس واقعے کو ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں اور اسی طرح ابو نعیم نے الحلیت الاولیاء میں روایت کیا ہے اور شیخ التفسیر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے تو یہ اثر میں سے ہے کیونکہ وہ تابعین میں سے ہیں کہ ابلیس چار مرتبہ رویا پہلی مرتبہ وہ رویا جب اسے ملعون قرار دیا گیا یعنی یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا اور اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تُو سجدہ کیوں نہیں کرتا ماما نعاکا اذ امرتک جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تو وہ کہنے لگا آنا خیر منہ میں آدم سے بہتر ہوں خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین آپ نے تو مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا میں اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہوں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالی نے اسے ملعون قرار دیا اور اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک کوئسٹن میں ریس کروں گا اور اس کوئسٹن کو ریس کرنے کے نتیجے میں مجھے افرمیشن ملے گی اللہ تعالی میرے فیصلے کو سراہیں گے میری اقل و دانشمندی کی طرف آئیں گے اور واقعہ تن مجھے اس کی اجازت مل جائے گی کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر رہا لیکن جب اس کی مار پڑی تو پھر وہ چلایا اور رویا کہ یہ میں کس چیز سے محروم کر دیا گیا تو وہ ملعون ہونے پر محروم ہوا دوسری مرتبہ وہ رویا جب اسے آسمان سے اتارا گیا کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے رب نے انہیں منع کیا تھا اور بی بی ہوا علیہ السلام نے کھایا ان کے رب نے انہیں منع کیا تھا تو جنت سے یہ دونوں نکلوائے جائیں گے اور جنت سے ان دونوں کو نکلوا کر پھر اللہ تعالی جہاں چاہے بھیج دیں گے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اسے بھی نکال دیا جائے گا تو جب اسے بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی اتر جاؤ تو اب وہ پھر دوسری دفعہ رویا تیسری مرتبہ وہ رویا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد ہوئی کہ خاتم الانبیائی والمرسلین آ گئے ہیں اور ان کی امت کے یہ یہ درجات اور یہ یہ مقامات ہوں گے اور اب شیطان کی جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو جائے گا اور شیطان جو ہے وہ بدپرستی جو ہے وہ تمام دنیا کو اس کے اندر جو ہے وہ ملوث نہیں کر پائے گا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو شرک سے پاک کیا ہے تو اس شرک میں وہ جس طرح پہلے انبیاء کی امتوں کو ملوث کرتا تھا اس امت کو مکمل طور پر وہ شرک میں ملوث نہیں کر پائے گا تو اب وہ رویا کہ اس نبی کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ اب اولاد آدم پر میرا بس اس طرح نہیں چلے کا جیسے پہلے چلتا تھا پھر چوتھی مرتبہ وہ رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ زمین میں آسمان کی طرف سے ایک خاص انعائت ہے اللہ کی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس سورہ کو لے کر اور کہا کہ اس سورہ کو ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر لے کر آیا ہے اور اس سے قبل یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا اور اس سورہ کو نازل کرنے کے لیے جب اسے آسمان سے اتارا گیا تو آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا زمین کی طرف جو آج سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا تھا تو یہ بڑی احتمام کی صورت ہے بہت احتمام کی صورت ہے اور پھر اس سورہ کا نام بھی ہے یہ کافیہ بھی ہے یہ شافیہ بھی ہے یہ ہمیں اندر باہر ہر طرح سے شفایاب کرتی ہے عقائد کو مضبوط کرتی ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی عظمت والی صورت حدیث شریف میں آتا ہے ایسی صورت پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی نہ زبور میں ہے نہ طورات میں ہے نہ انجیل میں ہے حضور نے فرمایا مجھے ایسی صورت آتا کی گئی تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ چوتھی مرتبہ رویا مجھے ایسی صورت آتا کی گئی